ڈلی کے سردی آج سے نہیں صدیوں سے مشہور ہے لیکن اس بار زدی پارے نے حد کر دی وشواس کیجئے راجدھانی ڈلی شملہ مسوری ڈلہازی دہرہ دون اور نہ جانے کتنے سارے ہل سٹیشن سے زیادہ تھنڈی سمیہ ہے ڈلی کے آیا نگر میں نیونتم تاپمان ایک دشملہ آٹھ ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے اور اس بار علاو اور چائے نے بھی سردی کے آگے سرنڈر کر دیا ہے تھنڈر ٹھٹورن کے ساتھ شیط لہر اور کوہرہ بھی ڈلی والوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جماع دے گی یہ جنوری ڈلی والوں کو جنوری جماع دے گی تھنڈ اور گلن کا دو ڈگری والا ٹورچر ڈلی میں ڈلہوجی سے زیادہ تھنڈ ڈلڈ کیپٹل بھنی ڈلی رازدھانی ڈلی میں ڈھنڈ شیط لہر اور کوہرے کا ٹرپل اٹائک دیکھا جا رہا ہے ڈلی والے ڈھنڈ سے ٹھٹور رہے ہیں اتنی زیادہ ڈھنڈ پڑ رہی ہے کہ ہڈیاں بھی گلی جا رہی ہیں ڈلی والوں کے ساتھ موسم بیگیانک بھی حیران ہے کہ کیسے کچھ جگہ پر پارا دو ڈگری سے بھی لیچے لڑک گیا ہے ڈلی سمیت پورے اتر بھارت میں اس سمیت ڈھنڈ کو حرام مچا رہی ہے رازدھانی ڈلی میں آج سبھے پارا چار ڈگری درج کیا گیا سبدرجنگ میں جبکہ آیا نگر میں دو ڈگری سے بھی کم جیا ایک دشملہ آٹھ ڈگری پارا درج کیا گیا ہے ڈلی کے آیا نگر میں شکروبار کو نیومتن تاپمان 1.8 ڈگری سیلسیز ترج کیا گیا حالاکہ موسم کو لے کر مانک مانے جانے والے سبدرجنگ کے اندر میں نیومتن تاپمان 4 ڈگری رہا وہیں ڈلی کے ریج علاقے میں نیومتن تاپمان 3.3 ڈگری اور سبدرجنگ میں 4 ڈگری سیلسیز ترج کیا گیا لیکن سردی کے ماملے میں دلی نے پہاڑی علاقوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نیومتن تاپمان 2.6 ڈگری شملا میں 6.2 ڈگری دلہوجی میں نیومتن تاپمان 8.7 ڈگری اور اتراخنڈ کے مسوری میں منیوم ٹیمپریچر 6.4 ڈگری درج کیا گیا کولڈ ویب سیویر کولڈ ویب ابھی بھی دلی انچیئر میں ہے اور باقی اگر اتر بھارت کا بات کریں تو راجستان میں تاپمان بڑھا ہے پھر بھی کولڈ ویب سیویر کولڈ جیسے چورو شکر یہ بڑھا ہے جو سنیا کا نیچے تھا ابھی 2 ڈگری 3 ڈگری ہو رہا ہے اور پنجاب میں تو کولڈ ویب نہیں ہے رات کا تاپمان بڑھا ہے اتر بردیس میں پرشیم اتر بردیس میں کولڈ ویب ہے کوہرے کی چادر سے راجپتی بھون بھی گائب دکھا وہی ہارڈ کپاؤ تھنڈ میں کرتب دے پت پات پولیس اور سینہ کے جوان 26 جنوری کو لے کر پاریڈ کی ریہرسل کرتے نظر آئے چکہ ریپبلک ڈے کا سیلیبریشن آنے والا ہے تو یہاں پر ریہرسل بھی چل رہے ہیں میرے پیچھے یہ سی آر پی کا ایک بینڈ آ رہا ہے اور اسی کرتب یا پت پر 26 جنوری کو آپ ان کو دیکھیں گے تو ریہرسل چل رہی ہے آپ سوچیں کہ تھنڈ میں لیکن پریکٹس تو کرنی ہے بڑا پرو ہے تو آپ یہاں جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ پاریڈ کی ہیں پاریڈ میں تمام ترجوان ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں لیکن ہاں اگر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو چکی اورنج جلٹ ہے دلی سمیت پورے انسی آر میں تھنڈ کا تو خود کا خیال رکھیں گرم کپڑے پہنے ہاتھوں کو ڈھکیں کان سر کو ڈھکے رہیں لڑکتے پارے نے دلی والوں کی مصیبت بڑھا دی ہے جنہیں مجبوری میں باہر نکلنا پڑ رہا ہے وہ لوگ خود کو پوری طرح پیک کیے ہوئے دیکھیں لیکن کچھ لوگ انڈیا گیٹ پر مستی کرتے بھی نظر آئے مصیبت بڑھا دلی والوں کی ہے جو دلی کا مجھا لیتا وہی دلوالوں کی سردی لیتا ہے بہت تھنڈا اس سمیت اور زیادہ کب کبھی لگ رہی لیکن تھنڈ نہیں لگ رہی انڈیا گیٹ پر کھڑے انڈیا گیٹ پر تھنڈ لگتی نہیں ہے انڈیا گیٹ پر تھنڈ لگتی نہیں ہے بتا دو پتہ چلی جس کو جس کو تھنڈ لگ رہی ہے وہ یہی پہ آ جائے گا بھلے ہی دلی نے سردی میں شملہ اور تمام ہل سٹیشنوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہو لیکن دلی پولس کے جوان سرد راتوں میں بھی مستیدی سے اپنے کام میں جھٹے دکھے انڈر کی طرف جو ایک اور بوتھ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے اس میں ایک ہیٹر ہے اور اسی ہیٹر سے پولیس کرمی جو ہیں باری باری پر جا کے اپنے ہاتھ سیکھتے ہیں تھوڑی سی گرمی لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اندر آ جاتے ہیں جو یہاں کے ایسے چھو ہیں وہ ہر ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر ایک وین میں چائے بھر کے یہ جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں دلی پولیس کے جو کرمی ہیں ان کے لیے چائے بھیشتے ہیں اور یہ سب پرابند اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جہاں پر بھی بیریکیٹ ہے جہاں پر بھی پولیس کرمی اتنی تھنڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی سہولیت دی جا سکے ان سرد راتوں میں دلی پولیس کے جوانوں کے لیے گرم گرم چائے اور علاؤ کا ہی سہارا ہے ایشوریا پالیوال کے ساتھ آج تک کے ایک اور سموات داتا ششانت مہرابی الگ الگ علاقوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دلی کے جہواز اس کولڈ اٹاک کا کیسے مقابلہ کر رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں کنور پلیس علاقے میں جو کہ دلی کا دل کہا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستعدی کے ساتھ دلی پولیس کے جو جوان دیر رات تک اسی طریقے سے بیریکیٹ لگا کر کہ مستعدی سے کام کرتے ہیں پڑاکے کے تھنڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تھنڈ لگتی نہیں ہے اس میں دلی کے ساتھ انسی آر بھی تھنڈ سے ٹھٹو رہا ہے آدھی رات کو ہماری سہیوگی ششی شرما نوائڈا ایکسٹینشن کے الگ الگ علاقوں میں گئی اور دیکھیں یہاں بھی لو ترہیمام کرتے دیکھیں بہت زیادہ سردی بڑھ چکی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 ڈگری 4 ڈگری ٹیمپریچر ہونے کا مطلب کیا ہے مطلب فریزنگ کولڈ ہے باہر اور اس سے بچنے کے لئے ایک جو بڑا سہارا لوگوں کے لئے رہتا ہے وہ ہے علاو اسی طرح سے آگ جلا کر الگ الگ جگہوں پر ہم نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہ ایک ماتر سہارا ہم کہہ سکتے ہیں تھنڈ سے بچنے کے لئے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ سوسائٹی کے اندر کیوں نہیں ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ پیڑ کے نیچے اتتی تھنڈ میں سب لوگ باہر ہیں ایکچوری میں ہم جو سیکیورٹی جوپ میں ہیں اس لئے ہم لوگ علاو کا سہارا لے رہے ہیں کیونکہ تھنڈ زیادہ ہے اندر بیٹیں گے تو ہیٹر چلا ہی پڑیں گے کیونکہ وہاں پر ہیٹر کی وستہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس موسم بیگیانکوں کی ماں نے تو ابھی دلی اور انسی آر میں رہنے والوں کو بلحال تھنڈ ٹورچر سے راحت نہیں ملنے والی اتتر بھارت کے تمام علاقوں میں نہ صرف گھنے کوہرے کا پرکوب جھیلنا پڑا ہے لوگوں کو بلکہ آگے آنے والے وقت میں اس ستی اور زیادہ بگڑ سکتی ہے خاص طور سے رازہ نے دلی کو لے کر موسم بھاگ کیوں اور سے اورنج الیرٹ جاری کیا گیا ہے ایسی میں اگر آپ دلی کے رہنے والے ہیں تو اپنا پورا خیال رکھیں اور اگر کوئی دلی گھومنے کا پلان بنا رہا ہے تو جب بھی وہ سڑکوں پر آئے تو پوری طرح سے اپنے آپ کو سرکشت ڈھک کر نکلے ورنہ یہاں پر تھنڈ کی چپیٹ میں آ کر آپ خود کو بیمار کر سکتے ہیں اب آگے آنے والے وقت کے لیے کیسی رہے گی تیاری اس پر لگاتار رہے گی آج تک کی نظر لیکن تھنڈ کا پرکوب جھیلنے کے لیے تیار رہے رازدھانی دلی کیمرا پرسن سنجا کمار کے ساتھ چترہ ترپاٹھی انڈیا گیٹ دلی آج تک